تو یہ جو آپ کو کھوجی پھن میں آپ کو بڑھارا ہوں یہ ساتھ ساتھ Perogeen bھی آپ کو سکھا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے ڈرائیونگ ٹسٹ کی جو ہے تیاری بھی ہو رہی ہے اگر آپ Korea میں جاکے ڈرائیونگ کریں گے تو یہ واقعی میں جو ہے وہ اسی طرح کے سوال ڈرائیونگ ٹسٹ میں بھی آتے ہیں جو یہاں پہ آرہے ہیں پھر ایدوانس نیبل کا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کی بھی جو ہے وہ ہو رہی ہے پریکٹس کے جب آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوگا کوریا میں تو اسی سے ملتے جلتے سوال آتے ہیں لیکن وہ انگلیش میں بھی آپ دے سکتے ہیں وہ ٹیسٹ اس کا اتنی شو نہیں یہاں پہ آپ کو کوریون میں دینا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں اس کو سابیک تھلشیب او وون تھام پھیوجی رول جو نیکس پھیوجی ہے اس کو مک کے سوال میں ہنگوسل کھورو شبشیو جو اسے ملتی جلتی ہے اس کو آپ جو ہے پک کیجئے ٹھیک ہے نمبر وون پہ پہلے ہم پھیوجی کو دیکھتے ہیں ایک سائن بورڈ لگا ہے ہم کہیں جا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں جیسے بھی ہے بائک چلا رہے ہیں تو آگے سے ہمیں اس طرح کا نشان مل جائے ایسے سیدھی ایک لائن لگی ہو تو اس کا مطب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا مطب ہوتا ہے اگر ہم نہیں پتا تو ابھی پتا چل جائے گا البان البان تھونگھینگ یہ دیکھیں انہوں نے الگ کر کے بھی لکھا ہے البان تھونگھینگ اگر نہیں اس کے ڈیٹیل آپ کو پتانا شروع کر دوں تو الب ہوتے ہیں ایک کو گنتی میں ہم نے پڑا تھا نا الب ہوتے ہیں ایک کو الب ایسہ سامسہ اور direction کو کوریانز بان میں بولتے ہیں بھانگیاں کیا بولتے ہیں بھانگیاں بھانگیاں بولتے ہیں direction کو اس کا بھانگیاں بھانگ اٹا لیا تو یہ بانگ اوپر لگا لیا تو کیا بھانگیاں البان ایک ڈائریکشن یعنی ون وے ایک ڈائریکشن سے مرات گیا ون وے ایل بانگ تھنگ ہیں کہ اوپر ہم نے پڑھا تھنگ ہیں کہ بولتے ہیں پیسج کو گزرنا راستہ تو ون وے اسے مرات گیا کہ ایک طرف صرف ایک طرف جا سکتے ہیں آپ ہمارے پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے کہیں ہی روڈز ہوتی ہیں تھوڑی تنگ گلیوں ہوتی ہیں تو وہاں پہ دونوں سائل سے اگر گاڑیاں جاتی ہیں اندر گاڑیاں مس جاتی ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ون وے لکھا ہوتا ہے ون وے روڈ ون وے روڈ لکھا ہوتا ہے نا تو ایل بانگ تھنگے ان کا مدد بھی کیا ہوتا ہے کہ ون وے روڈ ہے کون سی روڈ ہے ون وے اچھا یہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہ ون وے روڈ کا ہمارے پاس سائن بورڈ آ گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا اپشن ہے جو اس کے مطابق بلکل صحیح لکھا ہوا ہے پہلا کیا لکھا ہوا ہے جیل بانگ چھوچھا کھمجی کھویوگ نیکہ چھارل سیومیون اندے میدہ چھوچھا بولتے ہیں پارکنگ کو کھمجی منہ یعنی جہاں پہ پارکنگ منہ ہو کھویوگ بولتے ہیں اس ریجن کو اس ایریے کو ای نیکہ ناؤن کے ساتھ ای نیکہ ہوتا ہے کسی بھی ناؤن کے ساتھ کیا رکھتا ہے ای نیکہ اور باقی جو ورپز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ای نیکہ اور بھاچھے نہ ہو تو خالی نیکہ ہوتا ہے تو ابھی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نیکہ کا مطلب ہے چونکہ چونکہ یہ جو ایریہ ہے کیسا ہے نو پارکنگ ایریہ ہے چھوچھا کھمجی نو پارکنگ خویو ایریہ چونکہ یہ نو پارکنگ ایریہ ہے چھارل گاڑی کو سیودہ بولتے ہیں گاڑی کو پار کرنا کھڑا کرنا سیومیون اگر آپ گاڑی کو کھڑا کریں گے تو آندے میدہ ٹھیک نہیں ہے یا گاڑی کو کھڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے گاڑی کو پار کرنا ٹھیک نہیں ہے چھوچھا کھمجی خویو کی نیکہ چونکہ یہ گاڑی منا نو پارکنگ ایریہ ہے لہٰذا اس لیے چھارل سیومیون آندے میدہ گاڑی کو کھڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے یا یہاں پہ گاڑی ٹھیک نہیں ٹھڑی نہیں کر سکتے سینٹنس بلکل صحیح ہے لیکن اس کے مطابق اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ونوے لکھا ہوئے تو یہاں پہ ایسا کوئی بات نہیں لکھی ہوئی نمبر ٹو کو ہم دیکھتے ہیں پوس چونیونگ یوں چونیونگ تھورو نیکہ چھا دون چھا گا چھینہ کھا میون آندے میدہ پوس باس کو بہتے ہیں چونیونگ پوس چونیونگ کا مطبہ ہوتا ہے کہ صرف بسوں کے لیے کیا تھورو بہتے ہیں روڑ کو چونکہ یہ صرف بسوں کی روڑ ہے کوریا میں پاکستان میں بھی شاید ہوگا کوریا میں روڑ کے اوپر بقاعدہ مارکنگ ہوئی ہوتی ہے جہاں پہ صرف بس چل سکتی ہے کوئی اور گاڑی نہیں چل سکتی اس لیے جو ہے وہاں پہ نشان بھی لگا ہوتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ پوس چونیونگ تھورو نیکہ کہ چونکہ یہ صرف بسوں کی روڑ ہے تھورو کیسے بولتے ہیں یہ روڑ کو سے یہ سرف چونیونگ کا مطلب Only کہہ دیں بسوں کیلئے روڑ ہے چھا دونگ شاگی جو چھا دونگ شاہ بولتے ہیں تضافت ہیں کا ہوگا پڑھیں جسر پ ہوتی ہے چھینہ کھامیون مطبول کیوں بہتا ہے جانا چھینہ کھانا ہے مطلب کیونگا کیون اندہ میدہ ہتھیک نہیں چھینہ کھامیون یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اگر گزرو گی تو ہے کہ یہ کیونکہ خالی بسوں کے لیے جگہ ہے بسوں کی روڑ ہے لہٰذا یہاں سے گاڑے گزارنا ٹھیک ہے نہیں ہے سنٹینس بالکل صحیح ہے ہو سکتا ہے ایسی جگہ ہوں لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے یہ ون وے لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی ایسے بس یا ایسا کوئی نہیں لکھا ہوا کہ یہ بسوں کے لیے روڑ ہے یہ لکھا ہوا ہے صرف ون وے ہے یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا خالی بسوں کے لیے یا گاڑیوں پہ لیٰذا یہ آپشن پہ ٹھیک ہے نہیں ہوگا اچھا جی نمبر تری بھی کیا ہے چھگے چھارل انجن ہاگو اسنی کا خاکائی خامیون اندے میدا چھگے چھا بولتے ہیں ویڈ لفٹر کو آپ نے اگر کسی کمپنی میں کام کیا ہو تو یہ بڑی پپولر چیز ہے اس کو کوریا میں بولتے ہیں چھگے چھا میں ادھر اس کو گوگل میں لکھ لیتا ہوں اس کی پکچر آپ کو دکھا دوں گا تو آپ کو سمجھا جائے گی چھگے چھا اس کی پکچر میں نے سٹوڈنس کو دکھائی بھی تھی کلاس میں یہ چونکہ کوریا میں ہر فیکٹری آریا ہے وہاں پہ چونکہ فیکٹریز ہیں تو ہر فیکٹری میں یہ ہوتی ہے ویڈ اٹھانے کے لیے ویڈ لفٹ کرنے کے لیے ویڈ کو انلوڈنگ انلوڈنگ کے لیے یہ اس طرح کی ہوتی ہے گاڑی سی اس کو ویڈ لفٹر بولتے ہیں ہمارے زبان میں انگلش میں اور کوریا میں اس کو بولتے ہیں چھگے چھا اس کو بھی یاد پر رکھنے کے لیے آپ دیکھیں یہ چھا چھا بولتے ہیں گاڑی کو اور چھگے پہ نے آپ کو کچھ دن پہلے بڑھایا تھا چھگے بولتے ہیں وہ والا فریم یا وہ والا ڈانچہ وہ والا سانچہ جس میں آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں پرانے زمانے میں جیسے نا لوگ ایسے آپ اپنی کمر کے اوپر لکڑیوں اٹھاتے تو تو ایک فریم بنایا ہوتا تھا انہوں نے اس کو چھگے بولتے ہیں تو چھگے چھا یعنی وہ والا فریم جس میں چیزیں اٹھائی جاتی ہیں اس کو ہلی گاڑی اس کو لہسی مطلب میں بھی آپ یاد کر سکتے ہیں چھگے چھا ارل انجن ہاغو اسی نکا انجن آدھا کا مطلب ہے کہ ڈرائیونگ کرنا اس کے ورپ کے ساتھ وہ ایسے ہوئے لگ جائے تو پریزنٹ کنٹینیوز ٹنس کی بات ہو رہی ہے نیکا اور ہی نیکا کا مطلب ہے چونکے چونکے چھگے چھگے چھا نیکا کو ڈرائیو کیا جا رہا ہے یا اس کو چلا رہا ہے کوئی بندہ ڈرائیو کیا جا رہا ہے اس میں چھر کچھاً وہ پریزنٹ لیفٹر ہے سے چل ہے اس کے ڈرائیونگ ہو رہی ہے خکائی کہ کسی بولتے ہیں قریب کو نزدیک کو خکائی قریب نزدیک خامیون خادا کا مطبع جانا خامیون اگر جانا گئے تو اندے میدہ اگر جانے تو ٹھیک نہیں ہے یہ میں آپ کو لرزی مطلب بتا رہا ہوں اس کا بام آبرا مطلب یہ بنے گا کہ جانا ٹھیک نہیں ہے جانا ٹھیک نہیں ہے کہاں پہ جانا ٹھیک نہیں ہے چھیکے چاہے ان جوں کہاں کو اس نکاح چونکہ جو ویٹ لفٹر ہے اس کی ڈرائیونگ ہو رہی ہے وہ ابھی چل رہا ہے خکائی اس کے قریب خامیون اندے میدہ اس کے قریب جانا ٹھیک نہیں ہے you must not come near the forklift as it is being operated اس کو ڈرائیونگ کیا جا رہا ہے وہ چل رہی ہے تو اس کے قریب جانا منع ہے تو اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے چوتھا اپشن کیا جی ہن چو ہنہ کا مطلب ہوتا ہے ایک اور ہنگے ایک چیز دھوگے دو چیزیں تو ای چوک کا مطلب ہوتا ہے لیکن لکھیا میں آپ کو پڑھا دھتا ہوں لکھیا ہی بتانا پڑھے گا اورن چوک اورن چوک ہم نے پڑھا تھا رائٹ سائیڈ اور وین چوک وین چوک اس طرح لکھا جا رہا تھا یا اس کے سپرے دکھا یہ تھا میرے ساتھ یہ ہوں گی وین چوک وین چوک کا مطلب ہوتا ہے لیفت اورن چوک کا مطلب ہوتا ہے رائٹ اس کا مطلب چوک کا مطلب کیا ہوگیا ہے دائیں طرف بائیں طرف چوک کا مطلب کیا ہوگیا ہے طرف اورن چوک کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف ہنہ دھل سید سے ہنچو ہنگے تھوگے بڑھتے ہیں یہ شوٹ ہو جاتے ہیں ہنہ دھل سید نیت چار تک جو ہے وہ قینتی شوٹ کر کے پڑھی جاتی ہے ہنہ سے ہنگے دھل سے تھوگے سید سے سے گے نیت سے نے گے اس کے آگے جتنے بھی ہیں وہ پورے لکھے جاتے ہیں لیکن پہلے چار آدھے لکھے جاتے ہیں تو ہنچوک ایک طرف پہنگئون میں نے تھوڑی دیرا کوبتا ہے پہنگیاں ب alleviate کو رو اور او رو کی طرف ماں کا مطلب ہوتا ہے only صرف پہنگیاں رو ماں ہنچوک پہنگیاں رو ماں حنچوک ایک طرف پہنگیاں رو direction یعنی ایک خاص direction کی طرف ماں بھی لگا رو تو صرف صرف ایک direction کی طرف چھا گا گاڑی تھانی نن گزرنا جانا کری نکا کھلک ہوتے ہیں روڑ کو سڑک کو سٹریٹ کو نکا چونکہ صرف ایک طرف گاریاں جانے کی مدر گاریاں جانے کی روڑ ہے کھری نکا چونکہ روڑ ہے چھاگا تانینا گاریاں گزرنے کی روڑ ہے کونسی ہن پھنگیانگ رومان ایک سائیڈ پہ صرف ایک سائیڈ پہ گاریاں جانے کی روڑ ہے اس لیے تھرو خامیون تھرو خالا کا مطلب ہوتا ہے اندر جانا تھرو خامیون اگر آپ اندر جائیں گے تو اندے میدہ ٹھیک نہیں ہے یا اندر جانا ٹھیک نہیں ہے یا انٹر ہونا ٹھیک نہیں ہے چونکہ صرف ایک سائیڈ پہ گاڑیاں جانے کی روڈ ہے لہٰذا یہاں سے انٹر ہونا ٹھیک نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ سائن بلکل صحیح ہے اس کے بلکل مطابق بنا ہوا ہے تو یہ کتنا آپشن ٹھیک ہوگا چودہ